تنوٹ ماتا کا مندر جسل میر سے ٹھیک ایک سو بیس کلومیٹر کی دوری پر شتیت آکر یہاں پر کیا ہوا تھا کہ اندیس سو پینسٹھ کے بھارت پاکستان یود کے دوران یہاں پر بم آ کر بلکل پھوس ہو گئی تھی پرانی مانیتہ کے انسار بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی دیویہ سکتی ہوئی تھی اور سب سے بڑی بات یہاں پر بی ایس ایپ کے جوان خود یہاں کی رکھوالی کرتے ہیں دیکھوال کرتے ہیں اور پوزہ پاٹ بھی بی ایس ایپ کے جوان کرتے ہیں اور یہ جو مندر ہے پورا کا پورا بی ایس ایپ جوانوں کے عدین ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی دیویہ سکتی یہاں پر ہوئی تھی دیش بھر سے تمام سردالو اپنی آستہ کو لے کر کے یہاں پر تنوٹ ماتا کے درسن کے لیے آتے ہیں اس وقت کا دری سے آپ تنوٹ ماتا کا مندر جو کی جیسل میر سے ٹھیک ایک سو بیس کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے وہاں پر میں موجود ہوں وہاں کا آپ کو ایک ایک دری سے دکھا رہا ہوں کہ کس پرکار بی ایس ایپ کے جوان ہیں وہ یہاں کی رکھوالی کرتے ہیں دیکھوال کرتے ہیں پورا کا پورا مندر ہے یہ بی ایس ایپ جوانوں کے عدین ہے اور یہاں پر کیا ایسا چمتکار ہوا تھا کیا ایسی دیویہ سکتی تھی ان تمام باتوں کی پرتال کرتے ہیں ہماری ٹیم گراؤنڈ ریپورٹ کے انسار آپ کو بتائے گی کہ کس پرکار یہاں پر دیویہ سکتی کا چمتکار ہوا تھا آخر کیوں یہاں پر جو بم آ کر گرے تھے وہ پھوس ہو گئے تھے ایسا کیا بڑا چمتکار تھا تنوٹ ماتا نے ایسا کیا ان کو سبق سکھایا کہ بھارت پاکستان کے یود میں بھارت کو ویجے پرابت ہوئی تھی ان تمام باتوں کی پرتال کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے دیکھتے رہیے دی گراؤنڈ نیٹورک چلو چلتے ہیں تنوٹ ماتا کے مندر کی پوری گراؤنڈ ریپورٹ لیتے ہیں آن جی آن جی کیا نام ہے سر آپ میرا نام جیٹو دان ایڈ کانسٹر پولیس تانا تنوٹ سیہوں میں یہاں کا کیا ایتیاز ہے سر تنوٹ ماتا مندر میں ایسا کیا ہوا تھا جو آج پورے دنیا بھر میں آستا کا پرتک بنا ہوا ہے یہ ماتا آوڑ جی کا اسطان ہے بہت ہی چمتکاری کمندر ہے سن 1965 میں یاں یود کے ٹائم میں اس پرانگن میں ساڑھی تین سو کے لگ بک بم گرے تھے وہ پورے کی پورے بم یہاں ایک بھی نئی پھٹا تھا اپنی جو بھی سینہ یہاں جو لوگ رہتے تھے آر ایسی کے ان میں کسی کے کچھ بھی چوٹ تک نہیں لگی اور وہ بم پورے اس پرانگن کے ایک دم سرکشیت رہے ایک بھی نئی پھٹا اور اپنی سینہ سرکشیت رہی میاں کا عدبوت چمتکار ہے جو بھی لوگ یہاں آتے ہیں منت مانگنے کے لیے تو میاں ان کا بہت ہی کیا بولوں میں دل سے کہ جو مانگا وہ اس دربار میں ملا بی ایس ایپ کے جوان ہیں وہ یہاں کی رکھوالی کرتے ہیں یہاں پر سیوہ کرتے ہیں ایسے میں کیا کچھ کہنا چاہو گے اس بارے میں سر یہ مندر پورا بی ایس ایپ کے اندر ہے بی ایس ایپ کے پوجاری ہے بی ایس ایپ کا ایڈم ہے پورا بورڈر کے حساب سے بی ایس ایپ کی بی ایس ایپ ہے سرکشا بی ایس ایپ ہے بورڈر پہ چوک چوبت بی ایس ایپ ہے اور پولیس کا بھی تھانہ یہاں بنا ہوا ہے ابھی بنا ہے سات آٹھ مہینے پہلے آرمی کا بھی یہاں کیمپ ہے اور بورڈر یہاں سے بیس کلومیٹر ہے سرکشا کی درشتی سے بی ایس ایپ چوشنگھنٹے تینات ہے اور پولیس ہم سیوہ جو بھی ہے کام یہاں کرتے ہیں گست وست اچھی طرح یہاں پر پھوس ہو گئی تھے یعنی کچھ بھی نہیں ہوا بوئی تو میں نے آپ کو بتایا نہیں صاحب یہاں جو پرانے ٹائم میں 1965 میں جو وار ہوا تھا اس وار میں یہاں بم گرے تھے ایک بھی بم نہیں پٹا اور پاکستان کی سینہ آپس میں لڑکے ختم ہو گئی تھی اور وہاں یہاں ایک بریگیڈیر وہ پاکستان کا تھا اس نے مہیا کے نام سے ایک اسمرن کیا تھا کہ یہ وہاں مجھے بچا دینا تو میں وہاں جا کے آپ کو واپس آ کے ستر چڑھاؤں گا وہ ستر آج مندر میں چڑھائی ہوئے پڑے ہیں بریگیڈیر ویجہ لے کے وہاں سے آیا تھا اور مہیا کی مندر میں ستر چڑھا کے گیا تھا یہ بھاٹیاں کی کل دیوی ہے آوڑ ماں ہنگلاج کا اوتار ہے یہاں سات اسطان ہے سر ایسے ہیں جو مہیا کے بہت بڑے عدبھوت تیمڑے رائے تنوٹ رائے بھادری رائے دیگ رائے کالے ننگر رائے پنو در رائے یہ آوڑ جی کے اسطان ہے انگلاج کا اوتار مہیا کے بہت بڑی جیسرمیر بھاٹیاں کے راج تھا ان کی کل دیوی ہے آنے جانے والے یاتریوں کے لیے بھی بی ایسے ہیں کی اور سے جو سیوائیں یہاں پر دی جاری ہے ان سیوائوں کے بارے میں آپ کیا کہوں گے بی ایسے ہیں کی چوبت بیوستہ ہے یاتریوں کے لیے سب طرح سے اچھی بیوستہیں کی جاتی ہے نور آترہ میں یہاں پہ مہیا کا ٹرسٹ چلتا ہے نوان دن بھنڈارہ چلتا ہے ماں کی کرپا سے اور بی ایسے کا اچھا ایڈم ہے اور اچھی بوستہ پاکستان کی بوڈر یہاں سے کتنے کلومیٹر دور ہے پاکستان کا بوڈر یہاں سے مہتر بائیس کلومیٹر ہے ببیلیان پورٹ سیسو نو پیلر سنکھیا ہے اس سے اپنی تاپنی مانا گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مدیہ جو ستمبر انیس سو پیسٹ کو لڑائی ہوئی تھی اس میں پاکستان کے سینکوں نے مندر پر کئی بم گرائے تھے لیکن ماں کی کرپا سے ایک بھی بم نئی پھٹ سکا تھا تبی سے سیما سرکشابل کے جوان اس مندر کے پرتی کافی سردہ بھاؤ رکھتے ہیں اگر آپ تنوٹ ماتا کے دربار میں دھوک دینے والے ہیں یہ آپ کے لئے ایک اچھا گھومنے کا پریٹن ستھل بھی ہے تنوٹ ماتا کے دربار میں آنے کے لئے جسل میر سے آپ اپنی خود کی گاڑی سے بھی آ سکتے ہیں تنوٹ ماتا کو رکشا کی دیوی بھی کہا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ہوئے گھماسان یود کے دوران یہاں پر کافی بم باری کی گئی تھی لیکن ماتا کی کرپا سے ایک بھی بم اس مندر کو چھو نہیں سکا تھا تو آپ کو ہم نے اس مندر کی پوری گراؤنڈ ریپورٹ یہاں پر پہنچ کر دکھائی ہے کہ کس پرکار یہ پورا کا پورا جو مندر ہے یہ بی ایساپ کے جوانوں کے دین ہے یہاں کے پوجا پارٹ سے لے کر سارا کارے ہیں وہ بی ایساپ کے جوان یہاں پر آپ کو کرتے ہوئے ملیں گے لگاتار آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہیے دیکھتے رہیے دیگراؤنڈ نیٹورک دھنیے باد دیکھتے رہے دプلام دیکھتے موسیقی